محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ تیبینltوہرین المغصومین المظلومین اما بعد الفقد کالا سبحانه وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کانل ناس امتا واحدتا فبعسل الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معاہم الكتاب بالحقی لیحکم بین الناس فی مختلف ف فیہی صدق اللہ علی العزیم صلوات کروا لحمد وآلہ عزیزان اگرام کے در سورہ مبارکہ بکرہ دی آیت مجیدہ دو سو تیرہ نمبر آیت مجیدہ تھا پہلا حصہ سادہ عنوانی گفتگو ایک خالق کائنات ارشاد فرمایا کان الناس امتن واحدتن تمام دنیا کے لوگ ایک امت تھے پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو ان کو بشارتیں بھی دیتے تھے جو ان کو جہنم کی آگ سے ڈراتے بھی تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب حق کو نازل کیا تاکہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے بندے لوگوں کے درمیان اس بات پر فیصلہ کریں جس میں وہ اختلافات رکھتے سدھی ستمین گفتگوئے قرآن حکیم دے فیصلے دے مطابق بکھا جائے اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے پھر محترم سامین سورہ مبارکہ محمد 26 میں پارچ موجود ہے اس سورہ دنام سورہ محمد اس سورہ محمد ہے چھارک کائنات نے میں چونکہ کل تک انہوں نے کلوز کر دینا چاہنا اس موضوع نہیں اور جیڑا کر لکھ بچیاں کیسی میں سالانہ ناوہ محرم ہوں انشاءاللہ ماتم دے متعلق آزادھاری دے متعلق اور جیڑے بندے ماتم دی وجہ تو کسے مکافران دینے یہ بھی میں تسندی کوشش کرنگا کافر کھو آج سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت مجید دنا دوے چیز ہیں ایک آیت جیوازے نے خالق کائنات ارشاد فرمایا بات یہ ہے اللہ فرمارا بات یہ ہے کہ کافر وہ لوگ ہیں کفر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں کافر وہ لوگ ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّذِينَ آمَنُ تَبُعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ اور ایمان والے مومن مسلمان صرف وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کرتے ہیں اس آیتِ مجیدہ نال مہربارہ شکریہ اعواضح ہو گیا کہ کسے مکافر کہنتی ضرورت نہیں اور اپنے آپ کے سرے سامنے بہت اچھا مسلمان کہنتی بھی ضرورت نہیں بہت اچھی گا لیوے کہ جس بہت اچھا مسلمان بڑھنا ہے وہ اس حق دی پیروی کرے جنا خالد دی طرف ہو آئے ہیں اور اس باطل تو دور روے جنا حق دی مخالف ہوئے باطل نو لبن دی ضرورت نہیں اگر حق مل جائے تو جنا اُدھے نہ ٹکرا جائے او باطل جنا حق نہ ٹکرائے گا او باطل ہوئے گا اچھا مسلمان بڑھن واسطے حق دی پیروی کروئی پہ گی اور باطل تو دور رہنا پہ گا باطل لبن دا صرف ایک طریقہ ہے حق مل جائے تے مقابلے تے انوالا باطلے سچا مل جائے تے مقابلے تے انوالا جھوٹا ہے اچھا مل جائے تے مقابلے تے انوالا برے رحمتی مل جائے تے مقابلے تے انوالا لانتی اگر کلیر ہو گئی قرآن حقیمت یہ دا مطلب ہے کہ اتباہ اتباہ پہلے میں دو تین منٹے دے تے صرف یہا ایک دو منٹے نوانگا اتباہ تے کہ بلا اطاعت اندی ہے افعال دی فیل دی اکوال دی گل دی اطاعت اندی ہے کوئی گل کرے تو ان دی اطاعت کر رہی تے کسی جاندی ہے ان قبول کیتا جاند ہے جنہا کوئی گل کرے اکوال دی اطاعت اندی اتباہ اندہ ہے افعال دا فین کوئی کرے کم کوئی کرے ادھے نو بے کے اس نہ کرنا اے ہے اتباہ خالق نے حق دا اتباہ کے اتباہ دا مطلب ہے کہ ادھے پیروی کرنا اس کے نقش قدم پر چلنا یعنی کوئی حق ہے جدہ نقش قدم تے چلنا ہے جمیں جمیں اوس کرنا ہے اومیں گویں کرنا ہے ادھا مطلب ہے اتباہ تو ساگر زین چیتباہ دا مانا نوجوانا نے بٹھا لیا اقوال دی اتاعت ہندی اتباہ ہندہ ہے افعال دا یعنی فیل کیتا جائے کوئی فیل ہوئے گا تو ادھے پیروی کیتی جائے میں قرآن حکیم چھو کوشش کر کے چونکہ ساڑا موضوع یہ بھی کہ سب قرآن چھو تلاش کرنا ہے کہ مسلم کہوں نے کافر کہوں نے حق کہوں نے باطل کہوں نے میں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس دی پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ یونس اچھ خار کے کائنات دے آیتہ نشان ہے جناب بطی خالق فرماندہ فَزَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ اے لوگوں جو تمہارا رب ہے نا وہ حق ہے انہوں نے حق دی کرنی ہے پہل بھی حق دا کرنے اتباہ اللہ ہے حق اللہ ہے حق اتباہ کرنے واسطہ ضروری ہے کہ وہ سامنے آوے کوئی عمل کریں کوئی فیر کریں یہ تباہ ہوندہ ہے افعال دا خالق سانوں کے لئے مشکل چپاہ دیتا ہے کہ اپنے اپنے واقعہ میں حق کاؤ تیہاں دے حق دی پیروی کرو جنہاں دستا ہی نہیں دی پیروی کے میں کریں جنہاں اکھ ویکھ نہیں سکتی ہاتھ چھو نہیں سکتا دماغ چھاؤں دا نہیں خالقہ تو حق کے ہی تو تیری پیروی کے میں کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں جنہاں حق لب سکیا قرآن جو ہور بھی دو ترہ پیش کرتے ہیں ایک تے اللہ حق کے یہ تگلتا ہے ہو گئی کہ اللہ حق کے اللہ حق کے دوسرا حق سورہ مبارکہ رادی پہلی آئے یہ تیرے میں بارش خالق فرمان دائے تلک آیات الكتابی یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو بیان کی جاتی ہیں والذی انزل علیکہ من ربک الحق اللہ فرمان دائے یہ وہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جس کتاب کو ہم نے حق بنا کے بھیجا ہے اور خالق فرمان دائے ولیکنہ اکثر الناسی لا یعلمون لا یومنون میرے حبیب یہ جو کتاب حق ہے نا اکثریت دنیا کی ایسی ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتی اور ہے یہ حق قرآن حق ہے پہلا اللہ حق ہے جی دوسرا قرآن حق ہے تیسرا حق سورہ مبارکہ فتح چھپیس میں پارچ خارق نے فرمایا والذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اور وہ رسول ایک دین لے کے آیا وہ دین دین حق ہے ایک اور حق پڑھ لیے ترہ ہو گئے نا اللہ حق ہے قرآن حقیم حق ہے اور جناب دین حق ہے چوتھا بھی حق پڑھ لیے کیونکہ حق چارتے بندے لگے کام از کام چارتے پڑھنے چاہیے تھے نا یعنی حق چار حق تے چونکہ مشہور رہے ہیں اس واسے وہ چار سی پڑھنے چوتھا خارق فرماندہ اللہ یتکلہونا اللہ مز امن آزنا لہ الرحمان وہ دینا رہا ہے قیامت کا جس دن رحمان کی اجازت بغیر ساتھ والا ساتھ والا سے بات بھی نکست وہ ایسا دن آ رہا ہے اور خارق فرماندہ حبیب ان سے کہتے ذالک اليوم الحق وہ قیامت کا دن یوم حق ہے چار حق تحقیق نہ ثابت ہو گئے اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین حق ہے اور قیامت حق ہے اللہ فرماندہ ہے مومن وہ ہے جو حق کی پیر بھی کرتا ہے کمالے ویک جڑے حق ہاں اوکھے سوکھیاں ہو کہ مسکین نہ قرآن چلپے نے اچارے نہ ٹردے نے نہ کسے دے سامنے افعال کر دے نے نہ کسے دے سامنے اعمال کر دے نے اللہ ایک ذات ہے جڑی غیبے قرآن ایک کتاب ہے جسم نہیں اسے انشان دے شکل ہے جو قرآن نہیں اور دین ایک قانون ہے ایک کمیس ہڑے ہے کہ اگر ٹرے گا تو مگر مگر ٹرانگے قیامت ایک ساتھ ہے ایک گھڑی ہے ایک دین ہے یا اللہ اتباہ کدا کرنا ہے تو ہوں تے ساری کائنات دیا مشکلہ آسان کرنا ہے تے سانو خالقہ کیا مشکل چپا دیتا ہے جنہیں حق قرآن دست ہے یہ تے سامنے ہوکے عمل کر دے ہی نہیں افعال ہی نہیں کر دے تے انتباہ کیسے کریے یہ دہ مطلب سانو پھر کوشش کرنی چاہیے دیں کہ کوئی ایسا حق مل جائے جنہیں سامنے بھی آ جائے عمل بھی کرے اور افعال بھی کرے میں وہ سورہ مبارکہ آل عمران جو حق مل گئے جی وہ حق مل گئے تو میرے بھی گیا سورہ مبارکہ آل عمران آل عمران ویچ ہی حق ہے وہ حق قرآن حکیم سورہ مبارکہ آل عمران خالق نے بڑے جی خوبصورت انداز لارے نو بیان کیتا ہے خالق فرماتا ہے قیفہ یہد اللہ قومن پھیر آئے گا کافر قومن اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے اذا مطلب ہے نہیں کہ اللہ مجبور ہے نعوذب اللہ کیوں کر نہیں سکتا لیکن کیسے کرے اللہ کے سیتے ہدایت تھاؤ پدا نہیں جنا پچھا نہ چاہے انہوں مہدو دوئے نہیں پلان دے انہوں پلان دی یہ جدو روند ہے اللہ فرمان دے ہم لا اقراحہ فر دین زبردستی کسی پر دین لاغو نہیں کرتے لیکن قیفہ یہد اللہ قومن اللہ اس قوم کی کیسے ہدایت کرے مجبوری نال نہیں کہہ رہے ہیں انجھ کہہ رہے ہیں پھر میں نکی لوڑے اس قوم دی ہدایت کرنے میں کہہ خالقہ کیا ڈی قوم ایسی بھی کوئی قوم ہے جی کوئی توں ہدایت نہیں کرنا چاہتا اللہ فرمانا قیفہ قیفہ کیسے اس قوم کی اللہ ہدایت کرے کس کی کافر کی فرمانا کافر تھے اس سے واسطے ہوں انتے نے بندے وہ جاہل ہوں انتے نے انہ دی ہدایتیں کرنی چاہیے تھے کافرہ تماکہ نہیں کرنا چاہیے تھا کافرہ اگر کسی سمجھا جائے تو انہوں ہدایت کرنی چاہیے تھے اللہ فرمانا کافرہ باستہ بڑے بڑے نبی پیجے بڑے بڑے رسول پیجے بڑے بڑے آئمہ پیجے یہ جس قوم تو تو تانگے اوہ قوم ہے اللہ فرمانا قیفہ یہد اللہ قوم اس قوم کی اللہ ہدایت کیسے کرے میں کہے کس قوم تو اللہ اہدہ تانگے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اس قوم کی اللہ کیسے ہدایت کرے کافر کے پاس تو ہاتھی کو بھیجا اور جو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ایمان لائے بعد میں کافر ہو گئے اذا مطلب ہے کوئی ایسے بھی کافر ہیں جو ایمان لے آئے ہی نہیں کوئی ایسے بھی کافر ہیں کہ ایمان لے آئے تھے بعد جو پھر کافر ہو گئے خالق فرماندہ یہی وہ لوگ ہیں وَشَّهِدُوا اَنَّا رَسُولَ حَقُنْ یہ وہ جاہل ہیں جو کسی دور میں گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے صدق جامعہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے اب یہ پھر کافر ہو گئے یہ پھر کافر ایمان لے کالا کر رہا گا جو پھر کافر ہو گئے آج حق دے گواہ تقو یہ مان چکے تھے کہ رسول حق ہے اذا مطلب ہے وہ پنجمہ حق مل گیا جدہ ہاتھ بھی موجود میں جدہ پیر بھی موجود میں اور جڑا فیل بھی کرتا ہے جڑا آمال بھی کرتا ہے ہون پیر بھی کدھی کرنے ہیں ہون آئیت پڑھندا میرا حق کو بندہ ہے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو میرا اتبا کریں میری پیر بھی کریں رسول فرمتا بیونی میری پیر بھی کرو میں بادہ کرتا ہوں کہ اللہ تم سے خود محبت رکھے گا اگر تم میری پیر بھی کرو گے اگر اللہ دی جناب پیر بھی ممکن نہیں کیونکہ سامنے نہیں ہوں گا قرآن دی پیر بھی ممکن نہیں حالانکہ حق ہے اس واسطے کے انسان دی شکل اچھ نہیں اگر دین ایک قانون ہے انسان دی شکل اچھ نہیں اگر قیامت ایک گھڑی ہے انسان دی شکل اچھ نہیں تو یہ دہ مطلب ہے انسانی شکل اچھ ایک حق مل گیا نا اور اس حق دا نام محمد مصطفی ہے اے تُسے کٹ بولنے ہو اس گھلتے تو اڑا خیال سی کہ میں کچھ ہو رہا کھا نا میں سمجھ نا اس دن انسانی گھلتا پتا میں بندیاں دے ذہن اچھ جیڑا حق سی رہا بندیاں دے ذہن اچھ انہوں اے سی پی اٹھے آئے گا اٹھے تھے مغربی آیا ہی نہیں کھلو جاؤ نا ایک دے بندیاں جلدی بڑی ہو بندیاں دے ذہن اچھ جی جیڑی گھر لے میں آ جا نا لیکن تُسے اکدم چپ ہو جا نا پھریں جی لگتا ہے پھر جی میں بندیاں قرآن ہی کر دی نہیں پڑے انر رسول حق رسول حق ہے زہرہ دا بابا حق ہے محمد مصطفی حق ہے کوشش کرو یار قرآن دے واسطے دے کے لو کھانو مصطفی حق من جانو محمد مصطفی حق من جانو میرے نا سارے بندے رڑھ کے بولو ہم محمد حق ہیں کہ نہیں حق ہیں یہ جیڑا ابو جیل مصطفیٰ نہ لڑے ہے اوہ دے باطل ہے نا جی تھا میں شروع ہوئے ہیں اوہ دے شروع ہوئے ہیں یہ ابو لا مصطفیٰ نہ مخالف ہے یہ ابو لا باطل ہے مشرقین مکہ نبی دے مخالف نے تو میرا خیال ہے کہ تو فتوہ لیندی لوڑتے نہیں کہ باطل ہیند کے نہیں کیوں لڑ پہنے کدے نا حق نہ بھئی نبی حق نے نا میرا دل کرتا ہے پہ آج ایک نعرہ میرے نعرہ کدی لاؤ ناجی تو میرا ذرا دلی مصررت ہو جائے جنا میں آنا او میری ہونو 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 جنا میں نو پتا تسیہ جب ہی ہوتھا ہے جنا میں بہتر نہ کرنا ہوا منونا میری مندہ ہی کو نہیں میری سوندہ ہی کو نہیں میں بہنا نبی حق نبی حق نبی حق نبی حق میرے بہنا شکر ہے کسے نبی نمی حق کر کے این نعرہ تو ساں اگر نہیں سنے اگر کی سنے علی حق نبی دے متعلقی ہے میرے بہنی کرو نبی حق نبی نبی اس حق نبی ہے من کن کا مولا حضور نے شرطنال مولا علی نے منوائے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے میرے حتج قرآن اگر نبی نو حق بندے من گئے اندے علی دے مخالف نو رضی اللہ نا آتے مولا قرآن اگر نا آتے بہت سکریہ حضور نبی حق نبی حق ہے یا نہیں ان رسول حق یہ کہہ چکے ہیں کہ نبی حق ہے پھر کافر ہو گئے پھر کافر ہو گئے نبی کو حق کہتے رہے پھر کافر ہو گئے ان میں دنگسا انہا نبی نو حق آن دیا رہنا سیجے نبی علی دا اعلان نگر نبی حق ہے اذا مطلب ایک حق مل گیا جدہ حت بھی موجود نہیں جدہ پیر بھی موجود نہیں اللہ فرماتا اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کر جائے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے اذا مطلب مصطفی حق کے وہ کسی دی خواہش دی پیر بھی نہیں کرتا صدقہ جامحہ حق کسی کی خواہش کی پیر بھی نہیں کرتا لوگوں کی خواہشات کی حق پیر بھی نہیں کرتا اذا مطلب مصطفی نے اپنی اور اپنے رب دی دیکھو نبی دی خواہش آ رہے لوگوں دی خواہش آ رہے ان نبی نے اپنے جاں کھن لگیا بندیاں شرم یا مک گئی وما ینتے کو ان الحوا ان ہو با اللہ وہی ان روحا اذا ترجمات دیو بندیاں کیتا ہے کہ یہ جو ہے نا مصطفی یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا یہ اپنی خواہش سے نہیں وما ینتے کو ان الحوا اے ہوا خواہش نواندن نا اے ہوا یہ نا اے ہوا دا میں خواہش حق لوگوں کی خواہشات کوئی پیر بھی اور نبی کون ہے وما ینتے کو ان الحوا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ان ہو با اللہ وہی ان جوہا جب تک اس کی وحی نہیں آ جاتی یعنی یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا اپنی خواہش سے نہیں بولتا میں کڑے انداز نہ لوگاں سمجھاما قرآن حکیم دی عظمت دا واسطہ جب مل جاؤ آجڑا نبی نے سوالک صحابہ وچ حضرت علی دا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا موچو آنکھ ہے نا یہ نبی دی خواہش نہیں شکریہ جناب یہ ہے اللہ دی خواہش کیونکہ حضور تھے اپنی خواہش نہ بولتا ہی نہیں اور حق لوگوں کی پہ خواہشات کا اتباہ نہیں کرتا کیونکہ انیدہ اعلان لوگاں دی خواہش تے نہیں سی نا جی میرے مولا مصطفیٰ نے مولا مصطفیٰ نے میں کیسے مصطفیٰ رو مولا مشہور کرتے ہوں میرے مولا مصطفیٰ نے غدیر دے میدانے چار تو ساڑھے چار کھنٹے خطبہ دیتا ہے چار تو ساڑھے چار کھنٹے نبی من کن تو مولا یہ اندر ہے نہیں تو اڈکی خیل سرکار ساڑھے چار کھنٹے یا چار کھنٹے کم از کم یہ اندر ہے من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا من کن تو مولا ہو نہیں وہ دیکھور یک ہے وہ دیکھور یک ہے ساڑھے چار کھنٹے ایک کھنٹہ مولوی تقریر کر دیں مسیح تاں چاہتے ہیں تو بندے آن دینے کوئی ٹیم کٹ نہیں سکتا اب آزار بندے ہو چاہتے ہیں یہ تو آڑی بات رہی ہے کہ کھنٹہ گزر دیں آئی چھے پتا نہیں لگتا کھڑے بھلی یہ سارا وقت گزر جانتا ہے یہ جنے چار کھنٹے نا جمیں آئی تھے مجلس سے جنہی نہ پتا لگتا کہ کھنٹہ سماک میں گزر جانتا ہے وہ تھے بھی جنے چار ساڑھے چار کھنٹے لگ گئے نا مومنہ نے پتا بھی نہیں لگا کھڑے بھلے گزر گئے چار ساڑھے چار کھنٹے اوکھے سانوں نہ لوگا حضور میں فرمایا لوگو یہ جو حکم ہے نا جو ابھی میں سنا رہا ہوں اس کے لیے کئی بار اللہ نے مجھے جبریل کے لیے میں نے زریعے کہا جبریل کے زریعے کئی مرتبہ مجھے پیغام آیا کہ وہ پہنچ آگو آج بھی میں نے اللہ سے معذرت کی ہے کہ مجھے معذور رکھا جائے لیکن آج ذرا سختی سے حکم آیا ہے آج اس کا انداز یہ ہے کہ تُو نے یہ کام نہ کیا تو تُو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا آج جو انداز ہے اب میں ضرور بھی ضرور وہ سنا دوں گا کیونکہ آج اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ واللہ ہو یاسی مکمین الناس تُو پہنچا میں تجھے لوگوں کے شر سے بچا ہوں گا ایدہ مطلب حاجیاں دے محول جو بھی کوئی شرار دی ہے سار کوئی شر پیغا کرنا لے بندے موجود سارے اور قبل حضور نے فرمایا لوگوں کیوں میں کہتا تھا کہ اللہ مجھ سے یہاں اعلان نہ کروا یہاں نہ کروا میرے مولادا خطبہ گھدیر نہ ہوئے تے مجرمہ کدروں تُسی کتاب جو خطبہ گھدیر کر کے رکھنا حضور میں فرمایا کیا کروں اب ضروری ہے کہ مجھے سنانا پڑھ رہا ہے بارِ الٰہ گوا رہنا جس محال میں تُو مجھے یہ حکم سنانے کو کہہ رہا ہے یہاں متقین کی قلت ہے اور منافقین کی قسرت ہے متقین کی قلت ہے تھوڑے ہیں اور منافقین کی کسرت ہے حضور نے فرمایا بابا یہاں وہ بندے موجود ہیں جو اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں یہاں وہ بندے موجود ہیں جو مجھے کاہن اور شاعر سمجھتے ہیں یہاں وہ بندے موجود ہیں کافروں بعد آئی سلامیں ہم جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو میرے حق ہونے کی گواہی دیکھ پھر چکے ہیں میرے اللہ یہاں وہ اکثریت موجود ہے جن کے دل کچھ کہتے ہیں اور زبانیں صدقے جہاں کچھ کہتی ہیں میرے مولا نے فرمایا میں کالرز کی تھی سی شاید حضرت عیسیٰ دن تعلیم انہاں فرمایا جو کاروں کھا کے ہوں دے ہو وہ بھی مہتا سکتے ہیں کہ جنہاں کارزخیرہ کر دے ہو وہ بھی مہتا سکتے ہیں اے عیسیٰ دا سردار کھڑے ہیں یہ ایندھ اشارہ کر کے نبی فرما دے ہیں کی بیسے حال ہوگیا انہاں لوگاں تھا وہ اس ویلے جنہاں نبی فرمایا میں جن کی بات کر رہا ہوں زبانی کچھ کہتی ہیں مجھے خالق کی قسم میں ابھی اوشت شہادت کا اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ وہ ہے میں نام لے سکتا ہوں اشارہ کر سکتا ہوں برکمال بھئی سیرت دا جمل ہے حضور نے فرمایا میں کیا کروں آپ بھی سمجھو کہ میں تم کو آیانی کر رہا اب بھی میں اپنے کرم سے کام لے رہا ہوں ہوئے ہوئے تیری کریمی تو صدق اب بھی میں اپنے کرم سے کام لے رہا ہوں ورنہ تمہاری منافقت کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو ایدہ مطلب ہے کافر بادہ اسلام میں ہم بندے حیثن حیثن جو گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے ایدہ مطلب ہے نبی حق ہے گلتہ ہو گئی کہ جیڑا حق دے مقابلت آئے گا میرے بارے جناب باطل ہوگا پیر بھی کدی کرنی ہے جی حق دی کہ جیڑے چار حق میں پہلے پڑے سمجھے کسا نوی یاد ہوں اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین اسلام حق ہے قیامت حق ہے یہ جیڑا پنجوہ حق میں سرکار دو آنم دس ہے یہ او حق ہے جیدے موچ و نکڑ کے چار حق ہے صدقے جائیں اے توں سادہ گفت بودھ نہیں سکتے اے تھی زبان اے کیسا حق ہے کہ جیڑا ہر حق نو بیان نہ کرتے ہو حق نہیں اچھا پہلے حق خدا ہے نا باقی تا سارے ہو تو چھوٹے ہی نہیں نا اکبر بچو حق کہنا بڑا حق اللہ ہے نا یعنی قرآن اللہ پہ جائے قیامت اللہ لے آئے گا اور دین اسلام اللہ دیتا ہے کیا دا مطلب ہے بڑا سارے تو حق تھے اللہ ہے نا اللہ ہے نا اے محمد مصطفیٰ سرکار او حق نہیں جنہاں او حق کہہ رہے ہیں کون ہو اللہ ہو آہاد اپنے موچ و ایک وریمن وہ آہاد آگ شرطہ کے دین بن جائے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو آہ اللہ ایک ہے نبی آکھیا ایک ہے تے باس ہو ایک ہے نبی موچو کڑیا ایک ہے تے او حق ہے قرآن دے بولن نار محمد نہیں بنے سرکار دے بولن نار قرآن بنے اے دا مطلبے توحید نبی سنائیے تے توحید قرآن نبی موچو کڑیا تے قرآن دین نبی دسے آتے دین اے دا مطلبے اللہ جیسا حق بھی اس حق نہیں دسے قرآن جیسا حق بھی اس حق دے موچو نہیں دین جیسا حق بھی اے دین بنے تے قیامت کے لئے حق ہے آئے گی اسے حق نہیں دسے اے دا مطلبے پہ چڑھے چار حق نے او حق نے محمد دلیل حق صدقے جہاں پڑھے لکھے اے چار حق نے تو میرا پیغمبر دلیل حق میں کل جوڑ دیا کال دی تقریر کل میں کہا سی حضور نے منوال ہے لوگانو کہ میں صادق منوال ہے حضور نے اللہ دی توحید منوال واسطے دو قسم دے طریقے استعمال کیتے انپڑھ انو موجزے بکھائے پڑھ انو بیس کیتے انپڑھ موجزہ منگ دے پڑھ انو بیسے دلیل منگ دے مثلا انپڑھ بندہ آکھے گا اللہو جی تتہ تیل کر رہے ہیں تو ہی آتھو جب آتھو میں بھی پھائیں جیدہ بچ گیا ہوں ٹھیک جیدہ نہ بچیا ہوں چھوٹا وہ موجزہ منگ دے موجزہ منگ دے انپڑھ پڑھ انو بیسے کدیب یہ تیلڑی گا نہیں کرے وہ آگے آمیں آتھو جیگا نہیں کرتا وہ وہاں دا گھل کر دلیل دے گھل کر دلیل دے نبیدہ صاحب نے دو قسم دے لوگ صاحب ایک جاہل ایک اہل کتاب اہل کتاب اچھی یہودوں نے سارا صاحب عیسائی تھے یہودی وہ حضور نے بیس کرتا ہے سنہ موجزہ نہیں سن مانگ دے وہ حضور نے بیس کرتا ہے سنہ موجزہ نہیں سن مانگ دے جنہیں موجزہ منگ دے سن وہان پڑت سنہ انا موجزہ ویکھنا تیاک شڑنا جا دو ہے چلو کام کے موجزہ طلب کرنا بکھانا تیاکنا جا دو ہے چلو کھاسمان اکھاؤ یہ جنہیں پڑھے لکھے بندہ صاحب نے بیس کرتے تھا پڑھے لکھے بندہ حضور نے بیس کی تھی جس معاشرے بچے نبی نے اپنی ذات نو صادق منایا سی او دے بچے خارق دے سے رسول نے منوائے کہ اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین حق ہے کہ قیامت حق ہے اس سارا دین توحید قرآن قیامت اسلام یہ اگر دین محکم ہے اس نبی محکم دی وجہتو ہے نا نبی محکم نہیں تھے دین محکم ہے نعوذ بلہ نبی پاک جو کوئی کمزوری نہیں اس واسطے سارا دین محکم ہے چار حق جس نبی منائے سارا عیسائی بیس کر انتیاب ہے جو انہیں آکے ہیں نہیں ایسی مندے تیرے کو جتو بیس کر دیا نبی نے مسینہ آیا آوازوں دیئے خالقہ نہیں مندے تیرے سمڑے بیس دیا کرنا نہیں مندے خالق دی آبازہ ہی تیری کمالے بے کہ تُو میں نوں قرآن نوں دین نوں قیامت نوں منوانوارا حق تُو چار حق تُو منائے لے چار حق تُو منائے لے اِنَنَنَنَمُبَانَا رَكْتَ اُو چار حق لے آجڑتے نوں منائے جا صدقہ جانا چار حق میرا سونا تُو منوائے لے خون دے آونا نوں چار نبی کرو لے کے آئے لے کنے لے کے آئے لے چار میں مباہدہ نہیں پڑھ رہا کنے لے کے آئے مباہدہ پچھ کنے آئے چار چار نبی ایک نجر لے کے آئے نبی تفیر اے جی سمجھو نا جی اے چار پہلا منع چکے سن اے نبی پاک پھر اے چار نا کیا ہے اذا مطلب یہ چار بھی نہیں مننے جہندے جا اے چار نا اے نبی کرو چار لے کے اہنے جی ابنانا وابناکم نسانا ونساکم بانفوسانا بانفوساکم اذا مطلب اے نبی کرو چاہے اے شکر ہے اے جڑی اے اکیم السیامہ روزے کو پورا کرو رات تک قرآن دی آئیتیں لیکن اختلاف موجودیں کوئی داس منٹ پہلے کوئی داس منٹ اگے اذا مطلب قرآن دیو آئیت نہیں جدہ تو مسلمان اختلاف نہیں کیتا ایک اے آئیت مبالا ہے قبلہ جدہ اختلاف کوئی نہیں پوری دنیا من گئی ہے کہ چار ہی گئی ساتھ نبی پاک دلالہ مبالا ہے بہت چار گئے یہ چار کیلنگ ہے ایک کس کم گئے نہیں کیونکہ مبالا مناظرہ نہیں مباسہ نہیں مذاکرہ نہیں مبالا کیے تُسیہ اتھے کھلو جاؤ تیزیہ اتھے جیسے اللہ دے متعلق بیعث ہے کہ اے ایسا ہے اسیہ نیا ایسا ہے تُسیہ اندھے ایسا ہے اسیہ نیا ایسا ہے اوٹھے تُسیہ کھلو جاؤ ایتھے ایسی انہاں کہہ لے انہاں کنوں میں اصبور نے فرمایا میں پتر لے انہاں تُسیہ پتر لے میں آورتہ اپنی ہیں تُسیہ اپنی ہیں آورتہ لے بندہ ہتھی پیجند ہے جنہوں آکے تو آورتہ اپنی ہیں لے گال دین دی بیعث دی انہاں دی گال اللہ دی توہید دی بھی انہاں دی حضور فرمایا بی بیہ لے اپنی ہیں میں حیران ہاں پہ کسی نے گسہ ہی نہیں آیا کوئی تھی اندھا پہ کوئی گال کرو کرنا نہیں گال پہ دین دی کرنے تُساں سڑی آورتہ انطلب کرنے لیکن حضور نے فرمایا میں اپنی لاتا ہوں تم اپنی لاؤ عیسائی سمجھ دے ساں جڑی آئے دے کر با عزت نے ساڑی آلوسیا ہے ہی کوئی انہاں کہ جب موق گئی گا لڑائی ہو نہیں ہے فرما لڑائی نہیں لڑائی نہیں کوئی لڑائی نہیں مباحلہ ہے مناظرہ نہیں مباسہ نہیں جنگ نہیں کتال نہیں کرو پتر بھی ہو لے انہیں جے لڑننا نہ لڑننا لے پتر لے انہیں جے نہ کوئی لڑننا لے بی بی تُساں لے انہیں ہے نہ کوئی لڑننا لے تُساں لے انہیں نہ کوئی لڑننا لے میں انہیں بیکھو میں لہ کے آ رہاں تُسی اپنے تے میں اپنے بیٹے بھی جڑے لڑننا تے بی بی بھی کوئی ایسی نہیں لے انہیں جڑی لڑنا نہیں ہوئے تے جاننا تو مراد انفوسا نا با انفوسا گم میں ملک سب پنجابی دا ترجمہ کیتا ہوتا ہے جان لوگ کئی باری پرہانوں ہی نہیں ہندے تے دوست نو اندھن اب بینو لوگی نہیں ہندے تو میری اببہ جان ہے تے یار نو اندھنے میری جان بولو یار جتھے بندہ مک گیا ہوئے نو وہ تھے اندھا ہے میری جان ٹھیک ہے جڑا میں ترجمہ انفوسا نا دا کیتا ہے نبی فرمایا تُسی او لے او جنا تو بغیر تُسی نہیں بچ دے تُسی او لے او جنا تو بغیر تُسی نہیں بچ دے تے میں انو لے او نا جدے تو بغیر میں نہیں بچ دے آئے آئے نہیں فیسن لو انفوسا نا با انفوسا کم بیٹے ہیں دے اورتاں تو انا با تُسی او لے او جنا تو بغیر تُسی کوئی نہیں میں انو لے او نا جدے تو بغیر میں او حضرت علی نے انہی کے آئے نبی پا اے قرآن سارے جہان نے لکھے اے دیو بندیاں بھی لکھے ہیں کہ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے جمیں جمیں حسنہ میں قرآن مجیدہ تھا جو کہ اومے اومے پڑھے آئے میں حضرت علی نے علیہ السلام سمجھنا جناب سیدہ نے علیہ السلام سمجھنا حسنہ نے علیہ السلام سمجھنا میں ایمان داری نرجی میں انہوں نے لکھے آئے اوہیں پڑھ دیتا اینا میں نے فکر نہیں اینی جنی تو انہوں لگی ہے بڑی فکر لگی ہے تو انہوں نے اینی نہیں لگی تو اسی چکر جو پہا ہو رضی اللہ عنہ لے کر شڑھے آئے تو میں شکر پہا کارنا پہ ہونا جی نہیں بدل شڑھے جی کبلہ شکر کرو جار شکر کرو شڑھے شکر ایدہ مطلب ایک گلدہ پک لگ گیا علیہ السلام نے دتاویے نے رضی اللہ نے دتاویے یہ تیہ ہوگی نا کبلہ گلدہ ایدہ مطلب گئے ای حسنین گئے نے زہرہ گئے نے کہ مولا علیہ گئے کیمہ آئیت پڑی سی مسلمان اور ایمان والا وہ ہے جو حق کی اتبا کرے اور کافر وہ ہے جو باطل کا اتبا کرے اور باطل اسے کہتے ہیں جو حق سے ٹکرا جائے جنہے بلے کھڑے ہوئے انہیں ایک نانہ دو نباسے ایک بیٹی ایک داماد یہ حضرت علیہ اللہ میں کیے ایک چاچے دا پتر دو اپنے اتر ایک زوجہ ججنابے سیدہ لوے کیے ایک بابا ایک شوہر دو بیٹے ویسے تھے حق بڑھتا ہے کہ جب میں آنا انہیں آکھا جائے اس میدان مباحلہ بچ ایک قبو طالب دا پتی جیسی ایک قبو طالب دا بیٹا سی ایک قبو طالب دی نور سی دو قبو طالب دے پوترے سی ایک قبو طالب دا پتی جیسی ایک قبو طالب دا پتی جیسی خدا دی قسم حضرت حسنین دی جدو لوگ کا سفت کیتی ہے فرمایا لے نبی پاک جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے اللہ دے بندے اشناک دی کار بنان جانے ہیں قرآن چوک پہلا نان کے دس نہیں کے داد کے دس نہیں اب سوچ دی گھر لے بے وہے نانا دے پھر نصاری کائنات دا وارس ہے قرآن دی قسم جڑا حسین دے دادے جو چھپائے گا انہوں نانا بھی پیدا نہیں دے گا نانا ہو جاتے نراض ہو جائے گا اور چونکہ بطول سیدزادی ہے اور نبی فرما دے نگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا فاطمہ کے کوئی برابر آنے والا نہ ہوتا یہ دا مطلب ہے جی بطول سیدزادی ہے تیالی سیدزاد ہے سیدزادہ کنوں ہوتا ہے سیدزادہ ہونا ہوتا ہے سیدزادہ میں نا سیدزادہ اے جناب میں تعرف کر رہا ہے ادھر کوئی شک و شباہ ہے یہ ابو طالب دے کرچو سارے گئے نہیں مہربانی فرمانی جی میں ایک ہے اللہ ایک آن ہے ڈاکٹر اپنے کھر کے سدھا بیٹا بھی ہے لیکن آن ڈیوٹی ڈاکٹر انجینئر اپنے کھر کے سدھا پھپڑ بھی ہے لیکن آن ڈیوٹی انجینئر ایتھا میرا دادا بھی آ جاتا ہے اس اگڑا مولوی کی تھے اللہ ہوتا میں پوترہ کیونکہ آن ڈیوٹی ہیں ایک کرو جنہیں رشتے نکلے لیں جدو آن ڈیوٹی ہوئے لیں نا ڈیوٹی ہے نا دیئے سی کہ منوا کے ہونے ہیں کہ وہ ایک ہے آن ڈیوٹی تھا نا ایک کار سرکار جو مداخرت کریے نا پرچہ بڑا پیڑا ہوتا ہے اے سارے جنہیں پانچ جینہ کار سرکار تھے نکلے سرکاری جو مداخرت کرنے میں کہا اللہ تیری نظر رچے جنہیں کھڑے لیں دادا ہے نالا ہے پوتر ہے دوتر ہے بیوی کئی رشتے ہوتے ہیں کون نہیں خالق فرمائے انہازہ لا ہوا قصص الحق یہ حق کا قصہ ہے جو میلان میں یہ قصہ قصہ حق ہے ہون فرماؤ جناب چار حق نبی منوائے سن چار حقان نبی منوائے چار حقان منوانوالا مصطفیہ جنہیں چار کروں حق نکلے لیں وہ جنہیں قرآن دی نظر چے حق نے تو ہون ایک قباری میرے نظر دھرانا جے نبی حق علی حق زہر حق حسن حق حسین حق جنہ محمدنا لڑپا بیوبی بادر جنہ علینا لڑپا بیوبی بادر حق 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 مولا کا معبادہ شاتھ بکھائیں حق 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 ہوں پھر آگہ لگوں تیراتی ایک روڑا پیاسی ٹی وی تے شہید کون ہے روڑا پیاس مختلف ہو چینلہ تے روڑا سی شہید کون ہے ایک چینلہ دنیا تی وی تے انہاں نے آکھے پی ادھا کوئی صحاب نہیں میں لگتا پی فاؤ جی شہید ہے کہ وہ شہید ہے ایک بند نے کیسی پھر انصاف دیار کیتا وہ سا کہہ جی کوئی نہیں پساب لگتا وہ سا کہہ جی میں جمالچ نہیں سی لگتا صحیح مسلم شریف صحیح مسلم شریف میں قرآن پاک بڑھے نا ایک قرآن دی میں سائٹ دے ہو دا حوالہ لکھے ہیں اس واسطے کے پڑا مسلم شریف تہاں تھے چوہے قرآن شریف وہ فرمان دن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فرقہ جنگ جمل و سفیر و نہروان میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور دوسرے کو باغی سمجھتا تھا یہ مسلم شریف دی تشریح ہے جیلی علامہ وحید و زمان ایر حدیث نے کی تھی وہ فرمان دن ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا دوسرے کو باغی سمجھتا تھا اور وہ مجتحد تھے دونوں طرف ان کی خطا پر ہم بیس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خطا سے معذور تھے دونوں طرف کی نیتیں ٹھیک تھیں تیانہ سننا ساڈانیہ کی دا ایل حدیثان وہ فرمان دے دونوں طرف سے کیونکہ نیتیں ٹھیک تھیں جب کوئی مجتحد اجتحاد کرتا ہے تو عام آدمی اس پر بیس نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا لہٰذا ہم کو خاموش رہنا چاہیے کسی معاملے میں زبان نہیں کھولنے چاہیے قرآن تبران تھے فرمان دن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام لڑائیوں میں علی حق پر تھے اور حق کا اتباہ کرنے والا مسلمان ہے اور باطل کی پیر بھی کرنے والا کافر ہے میرے حسیث دوستو کافر ہوں بادہ ایمان ہم کہ لے دیتے ہیں بہن سے میری کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے میں نوجواناً دستان دی کوشش کرنگا کہ جنہیں بندے اس خاندان دے مقابلے تے آئے لیں دراصل وہ مسلمان نہیں تھے کل میں انشاءاللہ اس موزن گروز کر جائے گا اور دست دیں گا یہ علم دار بڑے آئے میں اس خاندان ہے علم بڑا پرانا ہے حضرت ابراہیم شروع کی تا حضرت ابراہیم سفر کرتے تھا بڑے دیکھ لمبے بانس دونا ایک کپڑا رکھتے تھا ایسا انداز اوہ مسافر دوروں راہ مٹ جاندے تھا ہوا مانا نیریانا راہ مٹ جاندے تھا ریت دے لاکھ جراہ ختم ہو جاندے پتہ نہیں لگ اوہ حضرت ابراہیم جی تے پڑاو کر دے تھا ایک لمبے بانس دے ایک کپڑا پاندے تھا اوہ دا مطلب بھی سی کہ جیسے راہ پوچھنے ہو بھی یہ دیتھا لے آجو جیسے کھانا کھانا ہو بھی یہ دیتھا لے آجو اے علم جدون دا بڑے ہیں اے رزق بھی دیندے تھے راہ بھی دیندے اے جدون دا ایجاد ہو جائے نا اے رزق بھی دیندے تھے لے مل جندے تھے راہ حق بھی اے دیتھ لے مل جندے اے علم دار بڑے رہنے اسے کھاندان جعفت تیار رہنے حضرت حمزہ رہنے حضرت تعریر ہے پر پتہ نہیں ابباس نے علم کے میں چکے کس انداز نہ چکے جتھے علم دار لکھیا ہوئے گا اے علم حضرت حمزہ کو لگے رہے ہیں کہ لیکن زہن چاہباس آئے گا حضرت جعفت تیار کو رہا ہے لیکن زہن چاہباس آئے گا میرے عزیز دوستو اس واسطے کہ وہ علم آج بھی بلند ہیں آج بھی آیاں ہیں اور پنجہ ہیں نہ ہوتے جی اس غلطی علامت ہے کہ سادہ ہتھ قدی کے سادہ ہتھ تجلے ہیں حضرت زہرہ نے بہت بڑی عزمت واسطے ایک جملہ حضرت عباس تشان جڑی ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے تشان بیان کرنا مہار ہے مشکل ہے جتنی کچھ انہوں معلومات دیاں ادھے مطابق میرے نزدیک اگلا جملہ آج تک میرے ذہن چنایا ہے جناب عباس بہت زیادہ عزمت شان جناب میرے کوئی جملہ ہے میں سمجھنا ہے بہت بڑی بات ہے ساری کائلات مصطفیٰ علیہ السلام کر دی ہیں مصطفیٰ اٹھ کے بطول دا استقبار کر دی ہیں تے بطول حضرت علیہ نوٹرل نگیا دنیا تو آکھیا میرے تو بعد بہادر خان دا نشادی کر دی ہیں تے نواللہ ایک خطر دے گا ادھا نا عباس رکھی جدو ازانو اکامتو دیکھانے چاہ آخنا میں نا ادھا موچ ہمکے آگھی تے نو فاطمہ سلام اجناب سیدہ دی مسئلیت ادھا موچ امیتو انواکی تے نو بطول سلام جس انسان اللہ بطول جیسے بی بی دا سلام آمی بابا جیو باب الحوائج نہ بڑھے دکھی ادھا دروازے تو لوگا دیا حاجتہ پوریاں دیا حضرت عباس علیہ السلام دے متعلق میں ایہ تھلٹائم بچتے میں نزدیک نشرو کر حضرت عباس موفا علی دے خون دی وجہ تو عمر بنین دے دو دی وجہ جدر بنو حاشم دے نوجوانہ نے ڈولی حضرت عمر بنین دی فاطمہ کلابی اجر سنبات عمر بنین پڑھے جدو دروازے کے لیا کے رکھی پتول دے دروازے دے اس بی بی پہلے قدم نہیں رکھی دولی چھو نکل کے بار نکڑے دوزانوں بی 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 گلی اچھے اے دول نا گلی چھو بھی دیا بار بی کے نا جی دوزانوں بی کے بی بی زہرہ دی دہلیل چھو میں اندروں چار کٹھیاں آواز آئیاں امہ اے دوش حضادے سن دوش حضادی سن امام حسن تے حسین جناب زہرہ تو آپ میں کھر سو جنہوں چھو چیو ہیں ماں پیڑ پڑا ہمارے آہ کہنا اممہ زہدی صاحب فرمادن دووے ہاتھ جوڑ کے گردن چکا کے بی بی آن دیے میں تو اڈی نکران ہی جائے میں نو اممہ نہ کھو تو اڈی ماں سیدہ تنسائل آرہ پی اس بی بی دے بیٹے تھے نا آپ پاس چار سال تھے آپ پاس جناب زہرہ دسترخان تے بیر اندیا سان جدر تک عباس نہیں سان آکھا فیاک دستر خان بچ جاندہ سی تے جناب سیدہ آکت تشریف لکھنیا سان تے بیر اندیا سان تے سارے پراہ امام حسن امام حسن سارے سارے آدھے سان سیدہ بسم اللہ کرولا حرمان دے سان عباس حرمان دے سان عباس حرمان دے سان عباس حرمان دے سان عباس تو نہیں پتا تری مرشدادی اس وقت تک کھانا شروع نہیں کر جنہوں تک عباس تو دستر خان تے نہ ٹور جائے اڈا نوکران تے آسان کر دیں جائے کر پہنے ٹور دیا کر تاکہ بی بی تیرا انتظار نہ کرے تو بی بی دا انتظار کرے گا چار سال عمر رہے اور میں سوچنا چیڑی عباس تو بغیر کھانا نہیں سکھان دی یہ شام ہے گریب آنکے میں ایک بھو بھو شام دیا قبلہ حضرت عباس علیہ السلام نے رات میں پڑھا ہے شاہ تو بعد ایک دن لیٹا ہے زیادہ ریندہ سان کیسے کر حضرت عمر بنین نے پوچھا اب کتھے سان فرمایا میں پینا کول سان کونا میں نے بٹھا لیا سان دوہے ہتھا میں چھوپ سورچے رہا عباس تلیک اس وفادار ماں دی عباس علیہ تم پینا کنوان ہے حضرت عباس فرما انتے ہیں سینے ناڑ لائے پی پی فرمایا تیریاں پینا نہیں تیریاں مجھ حضادی ہیں حسین تیرا ویر میں ہی ہو تیرا پی ہے میرا لاری نہ تی ماں زہرہ ہے وہ دنیا دلمہیں تے نوکرانی ہے ماں نہ چہرہ وے کیا عباس حرما درے بس ہماں توں آکھے آج جینا کل تا دن چڑے گا دے اس چشمیں فلک وے کھے گی اے نوکر پی رہا دے دروازے دے جاندہ کے اگلے دن حضرت عباس کی بلا پار دے دروازے دے کھڑے ہو گئے بی پی فرمایا عباس کونے بار ہولے ہولے آوازیں مرشدادی میں عباس مرشدادی کا نام آیا بی پی دعا پگنا چو ہتھ پایا حضرت عباس نوے کے فرما درے میری آنکھا چکھا با نظرہ تھا لے صاحب آوازوں نے یہ نوکرنو مجبور نہ کرو نوکرنو حکم نہ کرو اے چوم چوم کے نمو تے حضرت زہنو فرما دے دنو کنے آنکھے ہیں میں تیری مرشدادی میں نے اممہ حکم کی تیری مرشدادی یہ حسین تیرا پیر ہے اس دن تو لے کے پہن پڑا ترس گئے کہ عباس میں نے پہنہ کھے دے اور نے بھرا کھے نہیں جی کوئی نہیں آکھے بسو بیڑا اوکھا سی شبیر تھے جنہوں حضرت عباس نے فرمایا یا مولائی و یا سیدی میرا سردار تھے میرا مولا میرے کلوزیر چھوٹ گئی ہے جی جی میں شبیر درے میں میں کوشش کرنا کہ مسائے بچ کوئی مبارکہ نہ کرنا جتھے لوڑ پر ان دیئے میں مثال دے لینا مثال دے لینا کئی بندے اس مثال تو تاک بھی ہوں دیں لیکن میں مثال دینا لیکن میں باتا کوشش کرنا پہ نہ پھو میں نہیں پڑھے نہ میں نے پتا ہے کمینی واری ڈکے نہیں کمینے واری اٹھے نہیں یہ نہ یہ میں نہیں پتا ہاں گیا ضرور نہیں ایک میں بھاوجی سوچ سوچ کرو نہ کہ پران فائر لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے پران ٹورن لگے تھے لوگ کلے نہیں جائے لوگ کندھ نے کہا ناڑ کلے یہاں کتنے دیکھوں گا ہوئی دا دل زخمی ہو گیا موٹر سائیکل ایک چلائے ایک درمیان جنو بھاؤ پیچھے ایک بندہ بھاؤ یا کار جباؤ پیتا لے تو ناڑ بندہ جائے قدم قدم تے بندہ مونڈے تو بھی پھڑتا ہے اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا جتا ہسین ٹپے تو لتھے نہ حضرت عباس ہوتھے مولا تو انہوں کر بنا دیو زمین بکھائے جتے حضرت عباس دی مقتلے شپیر ٹپے تو لتھے رہے یہ جڑی کال کی تینے انہیں میں پڑھتے نہ اگلی آپ صاحب لانا کی ہوئے ہیں مدینہ علموں کر کے ہسین فرما دینا اپنی امت نواف نانا میری امداد نہ کرن میری امداد ہے مردینہ علمینہ مجھے تو دیکھنا میری امت نا جب وہ شپیر پہنچے یہ دوں اگلا مسائب لوگ یہ سخت گلہ کرتے ہیں پتہ نہیں ہو کی اس گل جو کرتے ہیں مومن مومن نو مومن واسطے ہیں سخت روایتان تھے بڑیاں بڑیاں لیکن قبلہ میں سمجھنا کہ انا دی عزت انا دی عظمت اے برقرار رہنے چاہئے میرے نزدیک لوگ کا اندر ہے فلانا سخت بڑے بڑے میں دو سخت مسائب پڑھ دے نہیں روایت علوایات بڑی بڑی سخت سب ٹھیک ہے پڑھنوالے تے تلقید مولا انا دی عزت جزافہ کا جلی آل محمد مسائب نویتنا کھول کھول کے بیان کرتا اور کمز کم مومن دانس ہو یوں بل جی اس گلت ہے اللہ راضی ہے آل رسول راضی ہے لیکن میں جتوں تک پڑھ سکنا میں ہونے پڑھ مری اپنی گل جی میں اے نہیں پڑھ سکنا جتو شبیر پہنچے اللہ وہ دو 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 بازو نارد اے نرم مسائب اے نرم مسائب حضرت عباس دے دو بازو کوئی نہیں حضرت عباس دے سرد دور زوار ہے اور ایک آنکھ جتیر ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جدو حضرت عباس کھول پہنچے آج ویرن ہوئے کھانے ایک آنکھ بندے ایک جتیر ہیں اکھا دو بندے ایک دو بیدہ تیر لگے دوسرے پاس آنکھ گرز دا جنابار لگے اے دا جو خون آگے دے ایسا آنکھ دے اتر جم چکا سی حضرت اے بڑی گل مسئبت واسطہ میں سمجھنا ساڑے بٹن واسطہ کافی ہے کہ جنہے میں شبیر پہنچے نہیں حضرت عباس نہ تیر کر سکتے ناکھ نہ خون صاف کر سکتے کیسے ہو رہا جناب یہ دعوے کم عباس نے کر نہیں سکتے ایسا آتپاک نہیں تھوں چونکہ ناڑ لا کے شبیر فرما دیں عباس میں حسینہ چونکہ ناڑ لایا لینا سارے خون نہ بھرکتے عباس حسین کیونکہ سارا خون شرابورسن حضرت عباس ناڑ لا کے فرما دیں عباس میں حسینہ اے تیری وفا تو سکنا ہے ان نصار کرام ہولے ہولے زخمین اب حملے دے رو کے فرما دیں میں سی اونا میں سی اونا دنو اکبر دی موت مکا گئی میں سی اونا میں دنو کے را سارے دن دیں اللہ جب 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 کے تھکیا مولا نہیں سی اونا مو جب کے حسین فرما دیں انہوں تب آس دونڈ گئے زید تو کہ میں حسین نا عباس ایک باری میرے لوویخ میں کیوینا ہوگیا اے ترجمہ جی پھر سن لوں فرما دیں ایک باری میرے لوویخ میں کیوینا ہوگیا حضرت عباس فرما دیں میں تیری والدادی عزت دی دوسوں میرا اپنا پر دل کرتا میں ویک کھانجنا کوئی لانوے اونا بندیا دیا تصویر آنکہ میرے دیا ہو جاندیا ایک مہربانی فرما یا میرا تیر کٹو یا اکڑا خون صاف کرو ایک دو وانچو ایک کم کرو نیکن مافی دین تو مافی پہلے دینا حضرت عباس ملنے میرے مافی دینا شبیر فرما دی تو باب الہوائی تیرے تو گلتی دا مقام نہیں اب آس کیلی گلتی تیرے کو جنیا میں مافی دیا آواز دی مولا ایک گلدہ سو جدن دا میں ہوش سبھال لیا تو میرے میں تو انو کدی کوئی کام مال کی اینج کرو اینج کرو مٹے آدھے چھوڑے نہیں آدھے میں تو کدی کج نہیں آگ آج میں دو گلن کی دی یا تیر کڑو یا میری یا خون صاف کرو تیری عزت دی قسم زہر دن آم کدی میرے بازو نار دن اے دو ایک کم دن کرنا پہنے ایک خون صاف کرو آج گیتا نے خون صاف آج خون صاف کی تا جڑی ایک جو خون صاف کی تا ایت رکسار تو خون پون جی نی 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 جی جمعہ خون سی ایت تی آنسو دی گیا شب ویرد ویرد جی دو آپ آس نو روند آم کوئی درد سجم لچے جی آنسو دگ گئے اُتھو جم کے فرمان دینو تینو قدی روند آم ایک تو میری آنسو پہنا دا بار تی عباس کائنات جو شہید ہیں جی جی دو بی بی زینب دا کوئی ویر لتھ ہے نا کسی نو بی بی آنکھ میرا میرا ویڑا اج نی کسی بی بی آنکھ میرا براد گھر بگ نہیں بند ہوگی کسی بی بی بگ نے فرمایا مولا میں تردے ایسے جوجر گئی ہے ایک پاس ہے جنہ ڈگر بی بی فرمایا ہوا ہی جو با ہا لو میرا کی جملہ نیا کہتے نکدی روندہ نا بکھان آنکھ کھول کے میرے نو بی جنہ حضرت عباس آنکھ کھول کے شبید نو بک پرامادی نظر ملی ہے آواز ہون دی کوئی میرا ویر میرے نر گل کوئی گل کا عباس فرما دن او کھا بڑ شبید ایر فرما دن پہلو دیا نیزیاں کیا کیتے گرز دیوار او کھا کیتے آنکھ دیر او کھا کیتے میں دس ویران درد سرائی دے دس میرا ویر دے لکی پوچھ دیر نا ایر کوڑ شبید پوچھ دیر لکی گا نیا کیا کیتے تیر یا وفا دی فرمایا سکینہ منتظر بچے سکینہ دے دوڑے آنکھ تیرا چاچا آرے او پانی سایا ہو گیا میرا جگر مگ گیا آواز دی تیری وفا تو صدقے میں راضی میری یا تی راضی آواز دی مولا میں ٹرنا پہ راضی رہ چکہ پھر مولا کھا ہون شپیر فرما زدگی اممہ نے کیا دی یہ تیرا فید نہیں یہ تیرا مرشد حضرت ابباس نے سکھانے آرے بس ایک بی بی دی آواز آئی آخ ویر میں تیری اممہ دی زمانت دے دی تیری ماں تی نو کچھ نہیں آن دی آواز آن دی مولا بی بکوڑ فرمایا ہون آخ ویر میری ماں تیرے سرانے ہوگی حضرت ابباس نے مجھ نبض نگرے یا خی المظلوب یا خی غریب ہائے ہو میرا غریب بی ہائے ہو میرا مظلوب بی جناب زینب آ کیا فضا پچ دی جا خون حسین ویر پیان دائی ان واق جے دنیا پہ جھڑ نہ دیکھ واری زینب نو پہ جیرے میں نے فضا پیغام پہ جائے حضرت ابباس دی روئے نف زاد نکل گئی حال میری پردیس جلون گئی حال میری جنگ جلون گئی شپیر دی جنوب برواد ہو گئی خون نوح پڑ نوح پڑ نوح پڑ نوح پڑ نوح آج نوح خان شبیر نوح میرے مولا نے کسی شائر کون نہیں لکھ میرے مولا نے آپ نوح پڑ اس نوح تعلام آئے گا ایک حد کیتا نے قوم عشقی آور دجا حد کیتا نے خیم آور گود چویر دی لاش میرے لوگ اکھو گئے تمہیں نوح تدو جنگ مقتل جو امام حسین دا کبرا آج بیک آج مقتل دنیا تو چھوڑی چھوڑی چھوڑکے بیٹھے یہاں خیمیات ہونا فوج اشارہ کر پتہ نہیں اس وقت مظلومی دا کی آلم سی اور میرے مولا دی مسافرت دا کی آلم سی اور میرے مولا دا دل کبرا زخمی سی میرے مولا حت کر کے نفع ہو جائے حضرت امام حسین حضرت عباس نو نار لاغ فرمان دنے عباس آج تو بات تے لوگ آرام نال سونگے نا میں نو جملے دو یاد آرہ نہیں باغ یوں بھی کہہ دیا حضرت سیدہ زہرہ نو دفن کر لگیا جناب علی مدینہ رو کر فرمائے اللہ مدینہ آرہ 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 دی نید سونگے ہونتے تو نید برباد نہیں آرہ شام دے باز آرہ جگلو جناب سجاد نیا کہ اللہ بھی شام آرہ 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 شپیر نے فرما آرہ آرہ نید سونگے نا جڑے تیرے در دوں آرہ 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 ساری ساری رات جاغ دے سار تے خیم آوال نشارہ کر کے مولا برما آج تو باد میری ہ پہنا جا گئی آج تو آباد میری تین انہ سو سکل گئی آرہ آرہ تیرے پیرے میں دو بی بیاں نے ایک جناب زینب نے ایک جناب سکینہ نے جناب زینب نے خالی علام شبیر نے ہاتھ جوے کیا بی بی ورمایا بی بی او میرے گردے گٹھیا ہو جاؤ جتو ساری بی بیاں گٹھیا ہو گئی بی بی زینب ورمایا راتی میں پردے دی زمانہ دی 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 زارہ دی دی دا مان موک گیا جے میں پردے دی زمانہ دو واپس نہیں لیا میرا پردے دا زامن موجود نہیں لیا جناب سکینہ نے ایک ایک یتیم نوا گیا پیان لے پانشڑو میرا چاچا نہیں آیا باڑی بھی نہیں آیا آؤ مسلمانوں بے کھو بدول دیا دیا دی حسرت کہ میں مومد کارے کپڑے پاک دیا دیا لے گئی اٹھے ہو گئے یہ حسرت ہے کسی دی تبلیغ دا اثر نہیں کسی مبلگ دی بھادری نہیں آج نے بندے تھیانے کے اکٹھے ہوئے خالی علم ہوئے کہ سیدہ زینبہ کے عمیر اور ساڑا علم کو ہی نہیں اٹھائے گا شیفیر برمادہ اللہ قوم پیدا کرے گا جیڑی تیرے بیر دا علم بنا کے ایسا آنام دے دوارے پھر گیا مووی بیکر لاری اٹھاو انہیں رزدیکو نادی دکاہ نے اپنی اپنی ویڈیو نالکھا کے پیسے جمع کروا دیو یا رحم محرم اللہ رحمہ سیدھیاں میل جانگیاں اولاد پاد حاجی سیت سبب عباد اکنی صاحب اولاد قوم میں سے اپنے جب آکر کروا گیا اپنے نالکھا دیو یا رحم محرم اللہ رحمہ دوانوں پورے عشر دییاں جناب حضرت علامہ علی رسول حسینی دیاں اور سیدہ نجمن صلیبہ رکنی دوانوں میرے جاز کر دیو ایسی امام بارگاہ میں اس لحنة علیہ السیدہ آئے جس میں مولو بھارکید آخری تمہا کتاب پرمان کے اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جافریہ